پشاور کے مین یونیورسٹی روڈ کو دونوں اطراف سے کشادہ کرنے کیلئے چھ مہینے پہلے کام کا آغاز کیا گیا جو تحال مکمل نہیں ہوئی سڑک کے دونوں جانب نالیوں کو ٹھیک کرنے کیلئے کھدائی کی گئی ہے جبکہ تعمیراتی مٹیریل بھی روڈ پر ہی ڈال دیا گیا ہے جو مسلسل ٹریفک جام کا باعث بن رہی ہے جس سے شہری اور تاجر برادری شدید پریشانی کا شکار ہے بہت ساری مسائل ہیں ہمارے کسٹومرز جو ہیں وہ ڈیلی جو روٹین میں آتے ہیں وہ اتنا مطلب ہے اس کے پارکنگ کا اور ٹریفک کا وہ رونا روتے ہیں کہ اس جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو ہے انتہائی زیادہ مشکلات ہیں کسٹومرز کو ہمارے کاروبار بھی اتنا برا سر پڑے مطلب ہے کہ ہمارے ڈیلی جو سو کسٹومر آتے تھے ابھی پچاس بھی نہیں آتے تعمیراتی کام کے سوست روی سے نالیوں کا گندہ پانی کئی مہینوں سے کڑا ہے جس کے بدبو اور تحفن نے شہریوں کا برا حال کر دیا ہے جبکہ مچروں کے افضائش کی وجہ سے قریبے علاقوں میں خطرناک بیماریاں پیلنے کا بھی خدشہ ہے یہ تقریباً دو مہینوں سے انہوں نے یہ کھدائی کی ہوئی ہے اور جس سے کافی اس روڈ کے اوپر گنگی کے ڈیر بنے ہوئے ہیں اور سپیشلی یہ تاکال کا علاقہ ہے جس سے ڈینگی نے اس جگہ سے کافی سر اٹھایا ہے اور کافی جنم لیا ہے ڈینگی نے علاوہ عزیز کے یہ ہے کہ روڈ میں ٹریفک کی جو سب سے بڑی مشکلات ہے تو وہ دونوں سائٹ پر ٹریفک مشکلات کی وجہ سے لوگوں کو کافی تکلیف ہے سڑک کے کشادگی میں سوست روی تعمیراتی مٹیریل کا روڈ پر پڑا رہنے اور گندے پانی کے تافن نے یونیورسٹی روڈ کے عوام اور تاجروں کا جینا حرام کر دیا ہے شہریوں نے حکومت سے تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا کامران علشاء پشاور اب تک